اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ فاق ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جارب العالمین ویوورز سب سے پہلے آپ ہمارے چینل مسلم لائف اوپیشل کو سبسکرائب کریں اور ساب بیل آئیکن کو آر نوٹیفکیشن پڑھا کر سٹھ کرویں تاکہ ہماری آنے والی روز کی ویڈیو آپ کو بروقت اور سب سے رازے مل سکیں ویورز آج کا ٹاپک ہے کہ بڑی چھاتی والی عورتوں کے بارے میں کیا حقیقت ہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گے کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شر لازمی قلعہ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کا ٹاپک کی طرف کے بڑی چھاتی والی عورتوں کے بارے میں کیا حقیقت ہے کیا وہ بدکردار ہیں آج ہم اس پر بکتگو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بڑی چھاتی والی عورتیں کیا حقیقت ہیں کیا وہ بدکردار ہیں ایسی عورتیں کونسی ہوتی ہیں تو دیکھئے اول بات اب یہ جان لیجئے کہ پستان کہ بہتان لگانا بہت ہی پوری بات ہے کسی بھی مرد یا عورت پر بہتان لگانا کیسا ہے بہتان لگانے والی کے بارے میں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت زیادہ سکھ ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ کوڑے لگائے جائیں اتنی سکھ سزا دی گئی ہے اگر اس میں غلطی کرتے ہیں یعنی کہ وہ بھی کسی پر بہتان لگاتے ہیں تو صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی سزا مقرر کی گئی ہے تو اب آپ خود سکتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو نہیں بخشا تو پھر ہم کیا چیز ہیں ہم کون ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے تو آپ کو سوڑ لیجئے کہ اگر کسی کے خاص حضور کے بارے میں بات کریں اور وہ بھی ایسی بات کہ نا قابل برداشت ہو یعنی کہ کسی کی بڑی چھاتی بھی دیکھ کر آپ ایسا کریں کہہ سکتے ہیں کہ وہ برکردار ہے ایسا کہنا بہت غلط ہے اس کی بہت زیادہ سزا مقرر کی گئی ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقینا آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی نئی اور انفورمیٹی ویڈیو سکھنے کے لیے ہمارے چینل موسکر لائف اوفیشل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ